موازیز عباب اعزار یہیں صفیہ صاحب پر تشریف فرمائیں یہ تھے جناب زاکر احلی بیت غلام بات چبہ صاحب جو ذکر محمد و عالی محمد علیہ السلام اب موازیز عباب اعزار کی موازی صمات کو حدیہ کر رہے تھے بلا تاخیر ذکر محمد و عالی محمد علیہ السلام کے ملتمی سن زاکر احلی بیت زوار ناصر عباس غور صاحب آف رائیمنٹ سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و عالی محمد علیہ السلام اب موازیز عباب اعزار کی موازی صمات کو حدیہ کریں ان کے فوراں بعد بہترین مدہ خان عالی محمد جناب زاکر احلی بیت عباس رضا جنوی صاحب رونہ کے افروز ممبر ہوں گے باواز بلند صلوات صلوات سر حضرات بلند آواز دنال پڑھو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت حیرہ لکے تلاوید فرماؤ صلوات اچھی پڑھو اگر محسوس نہ کرتے تھوڑے جڑے جوان بیٹھے نو تھوڑا تھوڑا اگر آجو جڑے بات چاہوں ان کے ہو چلو جی صلوات سارے حضرات بلند آواز اعوذ باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ حراما نرحیم پڑھو صلوات تانو مولا دی عزت دی قسم جے داد اوہ منو دینی جڑی سچی ہوگے کیونکہ میں او زاکرنی کے جڑے نال پندل ہیں میں بڑا مسکین زاکرہ زیدارن جاکتارن دا پٹا گل چپائے پاس اوہستہ رکھ دے دیں پڑھو صلوات سارے حضرات بلند آواز حمدللہ رب العالمین فلہ کے باطل المتقیم و جنت المومنین اہل بید دشمن دلان اسلام و سلام و علام اشرف فلنبیان و المرسالین پڑھو صلوات قبر آگے ہوں گے جی بابا جی تیری ذات نراضی کرنے دے نہیں کون آخر ہے خالق فرمایا جبریل جی بادشاہ میری طرفوں جا کے ابراہیم نواہ سب تو افصل قربانی دیں سمجھا رہی جناب سے ذہن تو بہتنے بڑھیں سب تو افصل قربانی دیں مقتصر پتر نو لے آیا پتر دے ہاتھ بد دے رسی دنال مور لگیے سترہ دے جنگ میں جناب گر پچامل لگے رسی دنال ہاتھ بد دے اکھا دے پٹی پٹی سرکار ابراہیم چھوری چلا مندہ رادہ کی تے دنبا آئے سرکار ابراہیم خالق کے پاس دے کہا دے تھیری دعات نو رازی کرنے دلی دتا خاکتے پتر لکھائے بڑا امیر بندہ جل اگلی سطر سنڈ کے نہ بولے دتا خاکتے پتر بولو کیوں دنبا آئے میرے پتر دی جاتے ایسے گلدہ غم گیا کھائے خالق فرمایا تو پچھے آئے میرا حق بن دے تینو تیوان گل سمجھائے کیڑی تیرا پتر دے پتے ہوئے ہاتھ تک کے گیا ترس حسین نوار بڑا امیر بندہ جل اگل نہیں بول سکیا میں سکتا تیری ذات مولادی کا سمجھے غازی آباد نہیں نہیں سننا پھر پورے ملک جھ پڑن دا فیدہ ہی کوئی دا تیری ذات تیری ذات کرنے دلی دتا خاکتے پتر لٹائے کیوں دنبا آئے میرے پتر دی جاتے ایسے گلدہ ہم گیا بولو پچھلے بولو جی کیا بات ہے ہون پتہ لگے کہ دوبارہ میں پڑن گیا مولو رنگ لائے تم پچھے آئے میرا حق بن دے تینو تیوان گل سمجھائے تیرے پتر دے پتے ہوئے ہاتھ تک کے گیا ترس حسین نوار زندہ سلامت رو ایک سلوات عبادت سمجھے میں اس آجی ایک نظم پڑھا لگا ہے تو آڑی دعا دا صدقہ تانو ویوک کے سیزا کر بڑھیں تو آڑی نکھنا کر کر دیں مولا تانو سلامت رکھیں تانو صرف سبق سنا دیں پڑھ سلوات سارے ہمیں چلو جی لکھنالا اہل سنت والجماعت ہے ناصر عباس گوھر نے ان دے عقید نو سلام کیتا ہے اگر توسی میرا ساتھ دے ہو تو میں ان دا عقیدہ تھوڑے تکر پجاما پچھلے تھوڑے تکر بھی پجاما ایک سلوات سارے حضرات بلند آواز دنال پڑھا مساجد ہو جب نانے دے سنگ نبایاں نے پریتا حسین نے پریتا پریتا حسین نے نانے دے سنگ نبایاں نے پریتا حسین نے پریتا پریتا حسین نے کیوں نئی تونیاں بفا دیاں ریتا حسین پریتا کیا بات ہے اگر شائری جگازی آباد نہیں نہیں سمنا ذکتی ہے پریتا حسین پریتا حسین ریتا بولو حسین 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 پریتا حسین پریتا حسین پریتا حسین بہوا اپنا بدلیں کیتا تیرا دے سامنے کیوں نایاں دیتیاں دیننوں چریتا حسین کیا بات ہے زندہ سلامت رو اے ہاتھ سرکار امران دے پتر دے رو دے نالماسوں اگر بولان دوے زندہ سلامت رو پریتا حسین اچھا جی چلو اپنا اپنا بدلیں کیتاں تیرا میں سامنے نایاں دیتیاں دیننوں چریتا پریتا حسین ریتا حسین چریتا بولو سارے بولو چریتا بسم اللہ پریتا حسین نایاں پریتا حسین پریتا حسین چریتا حسین نایاں امام حسین اتنا اتنا لاجبال نایاں 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 چریتا حسین نایاں چریتا حسین چریتا حسین جریتا حسین جریتا حسین نایاں لاجبال امام حسین اتنا امام نایاں نایاں امام حسین زندہ و سلامت رہو ایک سلوات سارے حضرات بلند آواز جنال پڑھو بسم اللہ کرا ایک سلوات عبادت سمجھ کے پڑھو سارے حضرات ایک سلوات سارے حضرات بلند آواز جنال پڑھو کیونکہ مولد انہوں سلامت رکھے دوسری کی صدی میند رکھتے ہی نہیں بندہ میند کرنا لہا ہوئے تو تسا سونا دے جناب سیدہ تمہیں صدی مفتاج نہ کرن شباز کسیدہ ہے سخی اطرت بات شدی مہر لگیز کسیدے تھے اگر اجازت تو ہوئے تو پڑھا جی ایک سلوات سارے حضرات بلند آواز جنال پڑھو جناب سیدہ مقام کیا ہے اگر میں نصر کرنا تو کافی دیر ہو سیگی میری جرت نہیں میری اوقات نہیں میں جناب سیدہ دا فضائل پڑھا جڑے لفظیں دے خریدار لوگ تشریف فرماؤ انہاں بندے نہ لگا لے کم سو کم جناب سیدہ دا فضائل پڑھا نواز دے پڑھا نواز دے زبان ہونی چاہ دی محمد مصطفیٰ دی تیرے نصیب دی بات نبھے زندہ و سلامت رو جناب محمد مصطفیٰ جر پاک سینڈ دنیا تے آئے ایک شیر پڑھنا جناب اسے کی تا دنیا تے آئے پہلی دفعہ جناب محمد مصطفیٰ سرور کائنات تاہیدار مدینہ اپنے دروازے تے دکل باپ کی تھی پہلی داری پہلی داری سلامت رو خدید مولا ناواز کرے گا تے بولوگے نا ایک سلواز سارے حضرات بلاندہ وعدنہ ہاں جی تانو غازی دا واسطہ جے کم میرٹ دے بولیا کرو بس میں نے تے بچے ہیں دی سونا کتے بات دے بچ عزید پانینل شروع ہو جانے ہیں پہلی دا سانو دنیا سونا دا ہون جو دو بٹے ہیں اونا سی پانے نکڑنا چالی لینہ ہے پڑھو سلواز سارے حضرات بلاندھو دل دے بچنے گلہ دل دے بچنے مولد انہوں سلامت رکھے استاد محترم دیا چار سترہ جناب تکر جناب سیگتہ دیا وہ باہلے دے بچ پانچ ہستیاں گئیا پانچ ہستیاں اللہ دی کائنات دی عزت دی قسمے اے او ہستیاں نور اکنے تے ہستیاں پانچنے کیا بات ہے محنت نہیں رکھنی کیونکہ باتشاہ حسین نے اللہ دا نہیں رکھا رتوڑا رکھ سکتا ہے زندہ و سلامت رو ایک سلواز سارے حضرات بلاندھ آواز ہیں نالکڑا میں کسیدہ سنو اجازت کی خات محمد کھڑا ہے 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 آج کل کسے وڈے ذاکر دا کوئی پیو مار جب ہے نا وڈے ذاکر دا پیو مار جب ہے تو چھوٹا ذاکر جڑا ہوں نا ہوں پتر انہوں اروج مل جانتا ہے لیکن جڑے مارے ذاکر ہوں دنے نا انہوں تیاری کرنی تھی تھی کیا بات ہے کسی چھوٹا تو شباد بنا سکتے محمد کھڑا ہے میرے خاندان جو کوئی ذاکر نہیں لیکن پین پر آمدہ تر صحیح ہو جائے کہ سائیں ذاکر بنا جیتا ہے ایک سلوات سارے حضرات جنابِ سیدہ ذاکر سے بڑھو محمد کھڑا ہے اجازت کی کھڑا ہے جاگر محمد کھڑا ہے خدا جان نظاہان حقیقت میں کیا بڑا امیر بندہ جنابِ سیدہ دے فضائل چھے نہیں بولتا ست کے جاوہ زندہ و سلامت روو مولا رنگلا ہے جنابِ سیدہ کے ساتھ محتاج نہ کرے اجازت کی کھڑا ہے اجازت کی کھڑا ہے اجازت کی کھڑا ہے محمد کھڑا ہے جنابِ سیدہ دے فضائل جناب تک پچھا ہوں ملکا محمد کھڑا ہے خدا جان نظاہان حقیقت میں کیا ہے مولا تانو سلامت رکھے کسے بندے نے پوچھے کسے سید گلوں کہ آپ پساتھ بتا سکتے ہیں کہ جنابِ سیدہ کسے کہتے ہیں بڑا امیر بندہ جنابِ سیدہ دے فضائل چھے ہیں سیدہ دے کبھی ہم خدا ہو تو بتائیں کہ زہرہ کسے کہتے ہیں آہا کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی تانو سلامے اجازت کی خاطر محمد کھڑا ہے خدا جان نظاہرہ بولو حقیقت میں کیا ہے میری جرد نے میری اوقات نے میں جنابِ سیدہ دے فضائل پڑا اللہ دے کائنات جس دی جتی دے تھلے آئی ہوئی مٹی اللہ دے پاک فرشتیاں دے وچھ تو برکن تقسیم ہوئے اسنو جنابِ زہرہ دے مولو رنگلہ وے نبیین سردان نبی جنابِ زہرہ دست فضائل پڑے میں جناب دکھر پوچھا ہم انگلہ کیڑی گلتی سرکار فرمایا نبی نے کہا ہے خدا کہہ رہا ہے ہجابِ خدا کیا بات ہے کیا بات ہے مولت نے سلامت رگل گل گل گاؤ نبی نے کہا ہے یہ خیرہ دلسہ ہے خدا کہہ رہا ہے ہجابِ خدا توجہو کیوں تیرا جہاں میں کرم گھومتا ہے کیوں تیرا جہاں میں کرم گھومتا ہے کیوں کہ شبیر تیرے کیوں تیرا جہاں میں کرم گھومتا ہے بولو بولو زندہ رکلل درہ 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 واضح سے بابِ اعظام پیچھے کھڑے رکل ہم